دیپیش جین شبراہ سنگھ چوہان کا یہاں پر بلکل الگ انداز نظر آئے جس کے لئے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں سرل سہج انداز میں وہ آدی واسی ونواسیوں کے ساتھ ڈھول تاشوں پر تھرکے بھی ان کے ساتھ پرمپر ایک نرت بھی کیا ان کے رنگ میں رنگیں نظر آئے تو وہاں پر گوشناوں کی جھڑی بھی لگائی تو سوگاتے بھی کشترواسیوں کی امان پر قیدی انہیں لیکن جو سب سے خاص ایک آج کا پورا گھٹنکرم رہا وہ یہ رہا کہ کچھ آدی واسیوں کی اچھا تھی کہ ایک بار ذرا ہلیکاپٹر کی سیر کی جائے سی ایم تک بات پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا اس کے کیا معنی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور جوبٹ میں جو کانگریس کا گھڑ مانا جاتا ہے کیا بی جے پی سیندھ لگانے میں کامیاب ہوگی کیا آدی واسیوں کے دلوں میں بی جے پی اتر پائے گی جگہ جمع پائے گی اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے چرچہ کو شروع کریں اس کے پہلے آپ دیکھیں یہ ریپورٹ اور کیا ہوا آدی واسیوں کی امان پر آج جوبٹ میں آپ دیکھیں موسیقی 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 لوگ نتیوں کے ساتھ پیم بھی رکھتے نظر آئے اس کے علاوہ جنگ صبح میں سیم شیفراج نے کئی خوشنائیں کی جو بٹ میں تیرہ کروڑ کی لاغت سے پچاس بستری اسپتال کا ارمین ہوگا یہاں چار کروڑ انٹھیانوی لاکھ کی لاغت سے کھیل اسٹیڈیم کا نرمان کروائے جائے گا اس میں تیرندازی فیڈر سینٹر بھی منائے جائے گا جس کی لاغت دو کروڑ ہوگی اس کے علاوہ نوین آدیواسی سینئر کنیا چھاترواز بھی منائے جائے گا جس کی کل لاغت دین کروڑ سکتیس لاکھ ہوگی وہیں سیم شیفراج نے کانگریس پر جنگ کرنی شانا ساتھا ان کا کہنا تھا پندرہ مہینے کے کارکال میں کمننات نے کئی جھوٹ دولی پندرہ مہینے میں کمننات نے ایم پی کو برباد کر دیا دو بچ میں وہ اسٹیریم بنائے جائے مواز بھونک رہا ٹھیک بھونک رہے گا اے پیادرہ مہینے میں کبھی بنائے جائے گا ٹھیک بھونک رہا ٹھیک بھونک رہے گا پھرٹی یہاں اسٹیریم بنائے جائے گا اس کی پریڈ روب کے خورتہ کریں جاں کہ ہمارے وال میں خیلے پھرکو آج کر خیلوں کے نام خیلوں کے نام بھونک رہاں گے اور اس پاس ہم نے اب یہ بھی رہت میں جو موسیقی موسیقی اپنے علاقے کو اوپر سے دیکھا موسیقی 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 جو بٹ میں تو نیویدن کیا تو ماما نے ان کو ہیلیکوپٹر دیا تیس سال سے اپنے ہیلیکوپٹر کی سیر کملناچ جی کرا رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کا ایوینٹ نہیں بنایا انہوں نے کہنے پہ الیکشن ہے اس لئے ایوینٹ بنا کے اتنا سارا وہ کر دیا یہ ہمارے میں تو سوچتا ہوں کہ ہماری دیزتی ہے یہ اسی طرح دیزتی ہے کہ پچھلے بار ماما کے اپنے اس نے آدیواتی مسئلے کا منتری بھی آدیواتی بیجے پی نے نہیں بنایا تھا اس سے زیادہ ہمارے گال پہ چھتا کیا ہو سکتا ہے چلے امیش جی کا کمنٹ لے لیں تو امیش جی کیا سوچ رہے ہیں آپ کی ہیلیکوپٹر میں ہم تین چار آدیواتیوں کو ہوائی سیر کروا دیں گے یا گھوشناوں کی جھڑی لگا دیں گے وہ کہتے ہیں اجی شاہ جی کی وہ پچھے سیار گھوشنایں کی ہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو ہم کر رہے ہیں بیس سال سے کام اور اور بھی باتیں انہوں نے کہیے آپ مسکرہ رہے ہیں لیکن جواب تو بنتا ہے کہ بھئی کیا چناب آیا چناب آیا اسی لئے جوپٹ کی یاد آئی امیش جی جناب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کارکٹو کے وجہ کسی مشاہرے میں بیٹھا ہوں یا کفوالی میں بیٹھا ہوں یا کوئی کتاب آگوات اور پروچن چل رہا ہے بھائی میرے بڑے اچھے میتر بھی ہیں اور اچھے بھلے آدمی بھی ہیں کانگریس میں اور کانگریس کے وہ بھلے نیتا جن کے ساتھ کانگریس میں برسوں برس کی علیاء ہوتا رہا ہے کھے رہے آج کا وشہ نہیں ہے میں بہت بینے شیمتا کے ساتھ مکش مددے کی بات کرتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پردیش میں مکش منتری شیوارا سنگ جی چہرہ جو ہے وہ لائک کا چہرہ بند کر اُبرا ہے اور یہ آج اور کنسی بات نہیں ہے یہ کہ وہ جو پر تا پرکھیپورو اور آرے گاہوں کے چناؤ کی بات نہیں ہے یا کھنڈوا نوک سبا کے چناؤ تک اس کو چناؤ تک اچھی میت کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے ایک بہت بھگلا ہوا ایک بہت اجھلا ہوا مجھے پردیش ہم کو ویراست میں ملا تھا دیکھ ویجے سنگ جی جو مجھے پردیش مجھے پردیش کی جلتا کو صوف کر گئے سے وہ گڑھوں سے بھڑا ہوا تھا اندھروں سے بھڑا ہوا تھا بیجلی ندارتی سلکے گایا پی کھیت کے اندر کسان جار جار آسی روتا تھا مجھے منٹری شیوراہ سنگ جی سوہت پردیش بات دیتا کے ساتھ مرنے کرے تارے سترہ سترہ پرتیشت کا بیاد دیتے تھے اجے بابو کسان بارہ پرتیشت پرنا ہے اٹیشت پرنا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پردیش کے مکہ منٹری دینے سات کروڑ جنتہ کے دنوں کا اس پرش کر آئے اور یہی کاراڑے کہ مکہ منٹری کو مجھے پردیش کی جنتہ پسند کرتی ہے ابھی اجے بابو ٹتوے بہا رہے تھے کہ ہماری جو سرکاریں وہ گیراتی کہ ہم نے گرائی تو میں نے شرکدار چہروں کی قدر کری نہیں تم کو کوئی نور پہچان نہ آیا نہیں ایک بھوڑا ہوا ایک کتھل آدمی نے یہ تائے کر دیا ایک دربی سندھی بنا دی اس لاکسہ جنہ کا نیرمان کر دیا اور ایسے آدمی نے جو کہتا تھا کہ میرے سے ہم پر کانگریز کو بھولٹ نہیں ملنگے اور میں بھولٹ مانگنے جانگا تو کانگریز آر جائے گی کون سا جس میں کنڈا سے کنڈا اور کدم سے کدم ملاتر کمنلات جی ایک دھکے ہوئے نیتراتوں کو اور صدنوں کو بھٹی پردان کری تھی ایسے نیتا کو آدم نے کھو دیا ہم نے نہیں کھری جاتا بابو اور پھر اکتھا وچھوڑ چھوڑا کے بعد اپنے بھول دکھر اور بھرکتا چاہر کیا ہوتا پریواس کا بتاؤں آپ نے کہا یہ ابھی عجی بابو کہہ رہتے کہ ہمارے سمنلات آپ نے ہمارے کھوڑا تو ٹھیک ہے ان کے پاس ہیلی کارٹر کھریجنے کا کھوڑتا ہے اور ان کا تو ٹھیک ہے ان کے بھڑیس کے پاس بھی ہے راتوالپوری کے پاس ہمارے پاس تھوڑی کوئی مدلانی جیسا پوڑیر ہے پیدن کسکم جیسا ہوئی جی ہے جو تمہارے نیتا کے پاس تھا پھر اکتھا چاہر کی پراکات سا کریے بھاجے بابو یہ مجھے منتری شبراکتنگ جی چوہان ہے ان کا کبھی تنا ہوچا ہو گیا کہ پورا مجھے مدلانی کانگریس پانٹی کا نیتا تو ان کے گھوٹھنے بلابار تکایا ہوا ہے اور آخری بار پھر میں آنیا پتاؤں کو افسر دوں گا کتنا ہی کیا ہے کانگریس کی کہ ایک تو کانگریس کے پاس دو نیتا بچے ہیں ایک کامننا جی ہے جو تھکا ہوا چہرہ ہے اور دوسرا چہرہ ہے سنگھ بڑے سنگھ جی جو کتیل چہرہ ہے ایک تھکا ہوا دوسرا کتیل ایک تھکے ہوئے اور اس پتیل نیتراتو کے پیچ میں نیتراتو کی شکن میں سے پیدا ہوگئی دلتا پیدا ہوگئی اسی کا فائدہ مجھے 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 اسی کا فائدہ آپ لوگ اٹھا لے جاتے ہیں ہم فائدہ اٹھانے میں نے وشواس نہیں کرتے ہم فائدہ کی راجنیتی شفید کرتے نہیں اس فائدہ کے شد کو بہت بینہ شیل ساہمتی کے ساتھ ہم راجنیتی ہمارے لئے راجنیتی شیوہ کام آگلے ہمارا جو درشاری قدسطان ہے جن پریشتیوں میں بھاکتی جلتہ پریشتی کا مرمان ہوا ہے وہ پریشتی اور سیوہ کی تھی ہمارے پرانپورت دین دیم دیا وہ پاکڑیہ نے ہم کو انتو دے کا منتر دیا ہے انہ نے کہا تھا کہ نارائن کی سیوہ کرو نہ کرو اگر دریدر کے آسو پوچھ لیے تو نارائن کی سیوہ کر لی تو ہمارا تو جلیس بچان کدسطان سے ہوا ہے ہم آجے کی راجنیتی میں تشوات کرتے ہی نہیں ہے ٹھیک آجے جی سنا اپنے انداز امیش جی کا بڑے تلخ ہو گئے وہ تو آپ کے میں آجے بھائی میں نے نیت رہا ہے اور نہیں ٹھیک ہے جلیس جلیس آپ کراس کر دیجے پھر میں آجے ماما جی کا اتنا ہی تکوٹی بول رہی تھی تو دو ہزار اٹھارہ میں آپ آرے کیوں پہلی بات ہے جنتہ نے آپ کو آجے بات کیوں نہیں دیا اس کا جباب آپ کے ڈین ایم کے دادشترکوں کو معلوم ہے دوسری چیز یہ ہے جو 0% بیاج کی بات کر رہے ہیں امیش جی بھی جانتے ہیں 32 سال میں نے بانک کی نوکری کی ہے جو 0% بیاج کی بات ہے سب 33% کسانوں کو 0% پر ملتا ہے 94% کمرشل دائنگ سے لیتے ہیں KTC OTC لیکن یہ نہیں بتائیں گے ان کی تو عادت ہے کھولا کیجئے یادہ بتائیے سر کسان آدھی بات کیا سمجھ سے آپ دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں جائے گی بی جے پی کے ساتھ وہاں کی جنتہ اور کیوں آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی جو بٹ کی جنتہ اس پر رجی آپ بلکل دورست فرماتے ہیں سب ماما کے سرمیم پردیش میں بلتکار میں مدبجیش نمبر ون سب سے یادہ کپوشک بچے مدبجیش میں آدھی باتیوں جو آدھی بی گئی وہ مدبجیش میں ہوئی مدبجیش میں بی اطلاف مدبجیش eine Universe reports dell جو میں کہہ رہا ہوں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کاؤنٹر کیجئے اس کو تو بھی تینے روکا نہیں ہے لیکن گھن تو لیجئے اتنا مادہ آپ میں ہونا چاہیے آج اس نے آپ گھرور میں اس نے ہو گئے ہیں کہ کہنی زکتے میں صرف اس نہ بول رہا ہوں کہ بلتکار میں نمبر ون ہو گیا ہے کوپوشک بچے مدددیش میں سب سے زیادہ ہے پیشی بھومی آدھیواسیوں نے آدھیگیت اگر کی ہے تو انہوں نے کی ہے آدھیواسی سب سے زیادہ چہدی اگر کہیں ہیں تو مدددیش میں سب سے زیادہ اب خشتہ چارکے میں لوگ باہت پکڑے گئے ہیں